نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اسلام علیکم میں ہوں انم تارک نئی صبح انگلیش لینگوش کورس میں آج ہم سیکھیں گے how to use adjectives with ed and ing so let's get started first دیکھ لیتے ہیں کہ adjectives کیا ہوتے ہیں adjectives کسی بھی ناؤن کی good or bad quality کو adjective کہتے ہیں for example she is a pretty girl girl common noun ہے اور pretty adjective جو describe کر رہا ہے girl کو کہ girl is pretty اب آج آتے ہیں ed اور ing والے adjectives پر جن words کے end میں سفیکس لگا ہوا ہے ed وہ ہماری feelings ہوتی ہیں کسی بھی human کی feeling یہ کسی بھی چیز یا جس میں کوئی feelings نہیں ہوتی اس کو یہ adjective describe نہیں کرتا لیکن جس word میں سفیکس ing لگا ہوتا ہے وہ word کسی بھی قسم کے ناؤن کیلئے وہ adjective use کیا جا سکتا ہے for example i am bored b o r e d bored i am bored یہ میری feelings ہیں یہ ed والا adjective ہے اس کا مطلب یہ میری feelings ہیں کہ میں ابھی bored ہو رہی ہوں ابھی میرے پاس کچھ بھی interesting کرنے کیلئے نہیں ہے تو i am bored اگر یہاں پہ میں کہوں i am boring تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں خود ہی boring ہوں مجھ میں کچھ بھی دلچسپ نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ i am bored of watching this boring movie میں bored ہو رہی ہوں اس boring movie کو دیکھ کر اسی طرح سے interested and interesting interested لگے گا کسی بھی human being کے لیے جس کے اندر کوئی feelings ہوتی ہیں i am interested in going there i am interested in مجھے دلچسپ بھی ہے i am interested in reading book مجھے book پڑھنے میں دلچسپ بھی ہے اور اگر ہم یہاں کہیں کہ i am interesting میں دلچسپ ہوں so یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں i am interested in reading interesting book مجھے دلچسپ بک پڑھنے میں دلچسپ بھی ہے اسی طرح سے ہمارے پاس اور بھی words ہیں جیسے کہ trip ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں تو ہمیں دور 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 دیکھتے ہیں کسی نے ہمیں دیکھا تو نہیں تو وہ کیا feelings ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں embarrassed یا embarrassing feelings ہیں تو وہ ہوگا embarrassed اور وہ situation کیا ہوگی embarrassing اگر ہم exam کی تیاری کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو exam یا test ہمارے لئے کیا ہوگا confused یا confusing confusing کیونکہ وہ ہمیں confused کر رہا ہے اور وہ خود ہے confusing جس adjective میں ing لگتا ہے وہ ہماری feelings کا cause ہوتا ہے جس وجہ سے ہمیں جو feelings آتی ہیں situation embarrassing تھی تو feeling i embarrassed تو اس طرح سے ed اور ing کے adjectives میں ڈیفرنس ہوتا ہے i hope you like this lesson see you in the next lesson till then اللہ حافظ یہ معلومات مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا description میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے اللہ حافظ